نحمد و نصولی اللہ رسول اللہ سوال یہ ہے تبلیغ والے چلہ نکلنے پر بہت زور دیتی ہیں کیا چلہ کیوں کوئی اصلیت ہے جس کی بنا پر یہ لوگ چلہ لگانے کے لئے کہتے ہیں اس کا جواب بہت آسان ہے چلہ یعنی چالیس دن لگتار عمل کی بہت برکت اور تاثیر ہے چالیس دن تک عمل کرنے سے روح اور باطن پر اچھا سا مراتب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر چالیس یوم کا اعتقاہ فرمایا اس کے بعد آپ کو تورات بلی صوفیٰ کرام کے یہاں بھی چلہ کا احتمام ہے لہذا یہ بالکل بے اصل نہیں ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ اربعین یوم فی جماعتی یدرق تکبیر تکولہ کتب لہو براتان براتو من النارے و براتو من النفاق جس شخص نے صرف اللہ کی رضا مندی کیلئے چالیس دن تک تک برولہ کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لئے دو پروانے لکھے جاتے ہیں ایک پروانہ جہنم سے نجات کا دوزہ نفاق سے بری ہونے کا اس سے معلوم ہوا کہ چلہ کو حالات کے بدلنے میں خاص اثر ہے دیکھئے جب نطفہ رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو پہلے چلے میں وہ نطفہ القا یعنی بندہ ہوا خون بنتا ہے دوسرے چلے میں وہ القا مزغا یعنی مگوش کی بوٹی بنتا ہے تیسے چلے میں مزغا کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا جاتا ہے اور ان ہڈیاں پر گوش چڑھتا ہے پھر اس کے بعد انہیں تین چلےوں کے بعد جس کے چار ماہ ہوتے ہیں اس میں جان پرتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ایک بہت برانشک ہوگا اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا وہ عورت بڑی پاک دامن افیف اور سمجدار تھی اس نے اس شخص پر کہہ روایا کہ چالیس دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیچھے تقویل اللہ کے ساتھ نماز پڑھو اس کی بات فیصلہ ہوگا اس نے چالیس دن تک اسی طرح نماز پڑھی تو اس کی قائم پلٹ گئی اور اس کا عشق مجازی عشق حقیقی میں بدر گیا ابھی تک وہ اس عورت کا عاشق تھا اب اللہ کا عاشق ہو گیا اور عشق بھی ایسا کہ اللہ کی محبت اس کے رگوپے میں سرائیت کر گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس واقع کی اطلاع ہوئی تو فرمایا صدق اللہ ورسول انہ سلات تنہا ان الفاش شاہ وقن کر بشک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساچ گا یہ کیا نماز بھی حیائی اور برائی کی بات ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس روز اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمیں جاری فرما دیتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ علیہ وسلم